حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی آمد ایک دن حضرت خاجہ موین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی اسی عبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے اور وہ اللہ عزوجل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسا دیا پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تک کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باعدب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کو حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا آپ کا یہ عدب بہت بھلا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونے ہار اور راہ حق کا متلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا دندان مبارک سے چبا کر خاجہ موین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا وہ کھلی کا ٹکڑا شباب مارفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت تاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجابات دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تائنات کے ہجابات سامنے سے اٹھ گئے جوش حیرت کل پر تاری ہو گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے جب آپ کو ہوش آیا تو ساکی جام مارفت محفل سے اٹھ چکا تھا دل کابو سے باہر ہو گیا طبیعت پر جبر کر کے دامان سبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے عشق میں سبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہٰذا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کے کیفیت تاری ہو چکی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی آپ نے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں جامع مارفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر بات کہہ کر چل دیئے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لئے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ تائے کیا کرتے ہیں پھر عامل کی دشوار گزار منزلوں کو تائے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے خاجہ موین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لئے یہی راستہ اختیار کیا اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقعہ سمرکند اور بخارہ کے عظیم و شان دارو العلوم عالم گیر شوریت رکھتے تھے مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لئے ان دارو العلوم کا رخ کیا کرتے تھے حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے تحصیل علوم فنون کے لئے سمرکند بخارہ کا انتخاب کیا بخارہ پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جئے تھے اگرچہ حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی سخیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانہ نگار نے کلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی مگر سادات خوراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمار باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خاجہ موین الدین چشتی بھلا کیوں کر انپڑ رہ سکتے تھے حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروع جا کے ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں بارال بخارہ پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندر سے واقف ضرور تھے حضرت خاجہ موین الدین چشتی بخارہ کے تمام علوہ فضلہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوان عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اسادزہ کے سامنے زانوے تلمند تائے کیا مگر آپ کے اسادزہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم زہری کی تکمیل فرمائی تئیس سے چوبیس برس کی عمر میں علوم زہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تذکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا مگر قلب جس تذکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چھوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عشقی آگ حضرت خاجہ موین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے بالاخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی آپ جانے بے عراق روانہ ہوئے قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی اور پندرہ دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خاجہ موین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے ان دنوں حضور السید ناغوث عظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی آپ حضور سید ناغوث عظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سید ناغوث عظم نے آپ کے حق میں دعا خیر فرمائی اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سید ناغوث عظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے خلق اللہ آپ سے فیضیاب ہو گئی آپ نے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیابیان شہر و شہر کرویا کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ حارون پہنچ گئے حارون ایک معمولی سے قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ رونک افروز تھے ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمول تھا خاجہ عثمان حارونی قطبہ وقت تھے ان کی قطبیت کا مہر منور زوفی شائع عالم تھا حضرت عثمان حارونی کی بزرگی کا چرچہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا لوگ دور دراز سے جوک در جوک حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے قصبہ حارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجود میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خاجہ عثمان حارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے شراب مارفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا ہجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی ساکی دریہ دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت اس سرا تک تمام پردے اٹھ گئے یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساکی اے مہ خانہ مارفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا اور اب حمزہ دو ہزار عالم روشن ہو گئے شیخ کامل حضرت خاجہ عثمان حارومی کیمیہ اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خرشید جہاں تاب بن سکتا ہے چنانچہ حضرت خاجہ عثمان حارونی نے آپ کو اپنے حل کا ارادت میں شامل فرما لیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خاجہ عثمان حارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی میں نے سر نیاز خام کیا حکم ہویا کہ دو رکعہ نماز اس طرح پڑھو پہلی رکعہ میں ہزار بار صورت فاتحہ ہزار بار صورت اخلاص پڑھو دوسری رکعہ بھی اسی طرح پڑھو میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی کھڑے ہو گئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق طالع سے درخواست کی کہ موین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اس کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہزار بار صورت اخلاص پڑھو تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے آج تم وہ مجاہدہ کرو حضرت خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا اگلے دن حاضر خدمت ہوا مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا ہزار بار صورت اخلاص پڑھو پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے میں نے عرض کیا عرش آزم تک نظر آ رہا ہے اس کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی پوچھا کیا نظر آ رہا ہے میں نے عرض کیا تحت السرا تک نظر آ رہا ہے خاجہ عثمان حارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو میں نے اوپر دیکھا ہجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کرلو میں نے اپنی آنکھیں بند کی ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی دو انگلیاں کھڑی کر لی حضرت خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا ان دونوں اگلے کے درمیان نظر ڈالو بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے میں نے عرض کی ہر دو عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے یہ سن کر مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی خوش ہوئے فرمایا مہین الدین تیرہ کام پورا ہو گیا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی نے مجھے سونے کی ایک ایٹ اطاف کرتے ہوئے فرمایا اسے فقرہ اور مساکین میں اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش کی سمتی سے نعمت تصور کیا خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کی صحبت میں رہا اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرص سے آزم سفر ہوا اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف حاضر میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ مہین الدین کو قبول فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ روزہ رسول پر حاضر ہوا آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روزہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ حضرت خاجہ موین الدین فرماتے ہیں روزہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا حضرت خاجہ موین الدین چشتی جب روزہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لئے ہندوستان جانے کا حکم دیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ بغداد آیا بغداد میں آپ متقف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں پھر آپ اٹھائیس روز تک متقف رہے اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا پھر آپ نے خرقہ خاص مسلح نالین چوبی اور اسائے مبارک عطا فرمایا پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیرانے طریقت کی یادگار ہیں ان کو نہایت عدب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپود کر دینا پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا اس وقت میری عمر بائیس برس تھی حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو حضرت خاجہ عثمان حارونی سے اس قدر عشق تھا اس سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی چاہتے تھے آپ ان کا بس طرح خواب توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے کامل بیس برس خدمت و عطاعت میں گزار دیا اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سکھی اور فقیری کے اثرار سربستہ سے آگائی حاصل کی خاجہ مہین الدین چشتی نے مرشد پاک خاجہ عثمان حارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ جانا آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی اس خدمت و عطاعت کے سلسلے میں خاجہ عثمان حارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں میں بیس برس تک مرشد پاک کی صحبت برہا اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا دن کو دن خیال کیا مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں مرشد پاک خاجہ عثمان حارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا ایک روز ہم ایک ایسی سو ماہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سے استانی رہا کرتے تھے وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کٹ روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز جسے موت آنے والی ہو جس کا حریف ملک الموت ہو اسے سونے ہسنے سے کیا کام اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچوں سے بھری ہوئی کوٹکیوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جائے کرتا ہے خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں تیس برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں بسرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے میں نے اٹھنا چاہا ان کی روح کالب سے پرواز کر چکی تھی پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہ گیا خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریائے میں تو گیانی تھی سوچ میں گم تھا دریائے کیسے پار کیا جائے گا دفتا مرشد پاک نے فرمایا موین الدین آنکھیں تو بند کرو میں نے آنکھیں بند کی کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہم دریائے کے پار تھے میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا آپ نے فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریائے میں اتر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب الاقتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی عوشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب تک مرشد پاک خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی صحبت میں رہا کبھی بھی آپ کو ناراض نہ ہوتے دیکھا ماں سوائے ایک دن جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا راستہ میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا آپ نے پوچھا کیا بات ہے تو انہیں اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے اس شخص نے کہا حضور یہ میرا مقروض ہے اور کرزدہ نہیں کر سکتا کتب الاقتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں مرشد پاک خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو وہ تمہارا کرز تمہیں لوٹا دی گیا کتب الاقتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اس شخص نے مرشد پاک خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی بات ماننے سے انکار کر دیا آپ کو غصہ آگیا آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا کرزہ ہے لیلے خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا کتب الاقتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے کرز سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا ایک روز اجمیر کے ایک کسان نے حضرت خاجہ موین الدین چشتی سے فریاد کی میرے کھیت یہاں کے حاکم نے ضبط کر لیے ہیں اور وہ کہتا ہے جب تک فرمان شاہی پیش نہ کرو تمہارے کھیت واپس نہیں ملیں گے میں امداد کا درخواست گزار ہوں کیونکہ انھی کھیتوں سے میرے معاشقہ دار و مدار ہیں حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے کچھ دیر تعمل کے بعد فرمایا ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالی نے تیرے اس کام کے لیے مجھے معمور کر دیا ہے تو میرے ساتھ چل پھر حضرت خاجہ موین الدین چشتی اس کسان کو لے کر دہلی کی جانب آزم سفر ہوئے اور دہلی آمد سے پہلے اپنے جانشین کتب الاکتاب خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کو اپنی آمد کے متعلق بتایا حالانکہ اس سے پہلے آپ دیلی جاتے تو انہیں پہلے اطلاع پہنچا دیا کرتے تھے خاجہ موین الدین چشتی دیلی کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے آپ کو پہچان کر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دی خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین چشتی دیلی تشریف لا رہے ہیں حضرت خطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمشق کو خاجہ خاجگان موین الدین چشتی کی آمد کے اطلاع پہنچائی اور خود استقبال کے لئے چل دیئے سلطان شمس الدین التمشق بھی آپ کے استقبال کے لئے آئے حضرت خاجہ خطب الدین بختیار کاکی مصرب تھے کہ مرشد پاک اس مرتبہ بغیر اطلاع کے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد کے متعلق بھی نہیں بتا رہے موقع ملتے ہی حضرت خطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا حضور خادم بارگاہ کو تشریف آوری سے بیشتر ہی اطلاع سے مشرف و ممتاز فرما دیا کرتا تھا اس مرتبہ بغیر اطلاع تشریف لائے اس کی کیا وجہ ہے خاجہ موین الدین نے فرمایا میں اس غریب کے کام کے لئے آئے ہوں پھر خاجہ موین الدین نے تمام حال حضرت بختیار کاکی کو سنایا بختیار کاکی نے عرض کی حضور اگر آپ کا خادم بھی بادشاہ سے فرمان عالی کہہ دیتا تو اس کی کیا مجال تھی اس کی بموجہ فرمان عالی اس شخص کوئی مراد پوری نہ ہوتی تو آپ نے خود کیوں اس قدر تکلیف دوارہ کی حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے فرمایا یہ بات درست ہے مگر ہر مسلمان رحمت حق طالع سے قربت رکھتا ہے جس وقت یہ شخص میرے پاس آیا تو انتہائی ملول اور حزین تھا میں نے مراقب ہو کر بارگاہ احلیت میں عرض کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے اسی وجہ سے میں خود یہاں چل کر آیا ہوں اگر میں وہیں سے اس شخص کی سفارش کر دیتا تو اس ثواب سے محروم رہ جاتا جو کہ ہر قدم پر اس کی خوشی سے حاصل ہے قدب الاقتاب حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی عوشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں مرشد پاک خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی خدمت میں حاضرت تھا اور فقر و سلوک کے متعلق بات ہو رہی تھی مرشد پاک اچانک دائنی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے تین بار ایسا ہوا میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے حضرت خاجہ چشتی نے فرمایا اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی کا مزار اقدس ہے میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تازیم کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو سما کا بہت شوق تھا آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی حالت زوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بڑے بڑے مشایخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب زوق و شوق ہو جایا کرتا تھا اور علماء اکرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا ایک روز حضرت خاجہ موین الدین چشتی کا دریائے کرم جوش پر تھا آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے مانگ لو قبولیت کا دروازہ کھلا ہے ایک شخص نے دنیا طلب کی دوسرے نے آخرت طلب کی دونوں کا منشہ پورا ہو گیا اس کے بعد خاجہ موین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناغوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے تمہارے لئے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو پھر حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا تم کیا مانگتے ہو انہوں نے شیر عرض کیا ہرچے تو خاہی بخاہم روح برسر آستانم بندہ راہ فرما باشد ہرچے فرمائی برآنم اسی دن سے حضرت خاجہ قاضی حمید الدین ناغوری سلطان التارکین اور خاجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الدزاہ دین اور قطب الواسلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے ایک مرتبہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے سہر و سیہت کرتے ہوئے ایک سہرہ سے گزرے وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مصروف تھا اور وہ لوگ گروہ کی شکل میں آگ کے گرد حالہ بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے یہ لوگ اس قدر ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ چھے چھے مہینہ تک دانہ پانی زبان پر نہ رکھتے تھے اور ریاضت کرتے کرتے اس درجہ دل کی صفائی ہو گئی کہ فوراں دل کی بات بتا دیا کرتے تھے اور لوگ ان کی باتیں سن کر گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے آپ نے ان سے آگ کی پرستش کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوزخ سے یہ بچنے کا یہ طریقہ درست نہیں اس آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی پرستش کرو پھر دیکھنا کہ کیا محال ہے کہ آگ تمہیں ذرا برابر بھی گزند پہنچائے تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پرستش کر رہے ہو ذرا اس آگ میں ہاتھ تو ڈالو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آتش پرستی کا کیا سلہ دیا کرتی ہے ان آتش پرستوں نے جواب دیا آگ کا کام تو جلانے کا ہے ہمارا ہاتھ جل جائے گا لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آگ حق پرستوں کو نہیں جلائے گی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے فرمایا دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نہیں ہلا سکتی یہ فرما کر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی اور جوتی بہت دیر تک آگ میں پڑی رہی لیکن آگ کا ذرہ برابر بھی اثر جوتی پر نہیں ہوا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ساب آتش پرست مسلمان ہو گئے اجمیر شریف میں تشریف لانے کے بعد حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری ظاہر حج بید اللہ کے لیے حجاز مقدس تشریف نہ لے جا سکے تھے مگر اجمیر شریف آنے والے حجاج بیان کرتے ہیں ہم نے ایام حج میں آپ کو حج ادا کرتے ہوئے دیکھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے کسی دشمن نے ایک آدمی کو چھوڑی دربغل آپ کے پاس بھیجا اس شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا حضور مجھے عرصہ سے دیدار اور قدم بوسی کا شوق تھا خاجہ صاحب نے فرمایا میں موہد ہوں جو وعدہ کر کے آیا ہوں اسے پورا کر دے یہ الفاظ سنتے ہی اس شخص پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ عرض گزار ہوا حضور میں بے قصور ہوں فلا شخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا میں لالچ میں اندھا بن کر آیا میرا قصور بس معاف فرما دیجئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے کمال خندہ پیشانے سے اسے معاف کر دیا اور وہ شخص اسی وقت طائب ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا ایک مردبہ کتب الاقتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیرو گشت تھے اور بعض عمرہ اور دائیان سلطنت بھی ہم راتے ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور آ کر فریاد کی حضور میرا نکاح کروا دیں ورنہ میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤں گی سلطان شمس الدین التمش نے کہا تو کس سے نکاح چاہتی ہے اس نے کہا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مرد کے ساتھ اور یہ کتب الاقتاب بنے پھرتے ہیں اور نوزباللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کائی کی ہے پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ انہی کا ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کو یہ بےہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا بادشاہ عمرہ ششدر رہ گئے آپ نے اجمیر کی طرف موں کر کے فرمایا یا پیر و مرشد میری مدد فرما دیجئے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کا فرمانا تھا کہ فوراں ہی سامنے سے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری تشریف لاتے ہوئے دکھائی دئیے آپ اور بادشاہ قدم بوس ہوئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے دریافت فرمایا بیٹا کیا بات ہے جو مجھے یاد کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی نے تمام ماجرہ بیان فرما دیا حضرت خاجہ مہین الدین نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بچے سچ سچ بتا کہ تیری ماں نے جو الزام کتب الدین پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ماں کے پیٹ سے بچہ فوراں بولا حضور اے یہ الزام سرسر قلط ہے یہ عورت نہایت فاسق بدکار ہے اس عورت نے جب بچے کی بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اطراف کر لیا اور معافی مانگ لی ایک دن حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اور شیخ اہد الدین کرمانی اکٹھے بیٹھے تھے اور کسی مسئلہ پر ان کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ ایک لڑکا تیر کمان لیے وہاں سے گزرا آپ نے فرمایا یہ لڑکا ایک دن دیلی کا باشا بنے گا وہ لڑکا شمس الدین التمش تھا جو کہ کتب الاکتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں کتب الدین ایبک کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا اور حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کا مرید بنا ایک مرتبہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی وضو کر رہے تھے کہ ایک بریہ روتی ہوئی آئی آپ کی خدمت میں اور کہنے لگی حضور میرے لڑکے کو حاکم افاق نے بے گناہ قتل کر دیا ہے میں آپ کے پاس فریادی بن کر آئی ہوں آپ اٹھ کھڑے ہوئے بختول کہاں ہے بڑھیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گئی آپ نے اس لڑکے کا سر دھڑ ہلا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی وہ لڑکہ زندہ ہو گیا دونوں ماں بیٹا آپ کے مرید بن گئے واللہ آلم کتب سیر میں منقول ہے بابا فرید گن شکر جندن الدیلی میں مرشد پاک کتب الاکتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں تھے اور چلہ کشی میں مشغول تھے ایک دن آپ کے دادا مرشد خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری دیلی تشریف لائے اور حضرت خاجہ کتب الدین کی خانقاہ میں مقین ہو گئے ایک دن حضرت خاجہ مہین الدین نے حضرت خاجہ کتب الدین کے تمام مریدوں کو بلایا اور انہیں ان کی قابلیت کے موافق روحانی نعمت اداف فرمائی اور جب فارق ہو چکے تو فرمایا کوئی رہے تو نہیں گیا کتب الاکتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا حضور ایک مرید ہے جو اس وقت چلہ میں مشغول ہے ہم خود اس مرید کے پاس جائیں گے پھر دونوں حضرات اس حجرہ میں پہنچے جہاں بابا فرید الدین کا انشکر چلہ کشی میں مشغول تھے بابا فرید نے جب دادا مرشد خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو دیکھا تو احترامن کھڑا ہو گئے نکاہت کی وجہ سے گر گئے اور روتے ہوئے قدموں میں سر رکھ دیا آپ نے خاجہ کتب الدین سے فرمایا تم کب تک اس جوان کو مجاہدہ کی بھٹی میں جلائے رکھو گے آؤ ہم دونوں اسے نعمت باطنی سے نوازتے ہیں پھر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے بابا فرید کا دائیں بازو پکڑا اور خاجہ بختیار کاکی نے بائیں بازو پکڑا اور کھڑا کیا پھر حضرت خاجہ مہین الدین نے فرمایا اللہ ہی تو مولانا فرید کو قبول فرما لے اسے کامل بنا دے اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کیا اسے وحید اثر بنا اس کے بعد حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے اسم عظم جو سلسلہ آلیہ چشتیاں میں چلا آ رہا تھا اس کی تعلیم دی اور پھر تمام ہجابات عالم بابا فرید کے سامنے ایان ہو گئے اور بابا فرید کو علم لدنی عطا ہوا آپ نے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا تم نے دو شہباز قابو کیا جس کا پسیرہ صدرت المنتحہ پر ہے اور یہ ایسی شمعہ ہے جو درویشوں کے خان وعدہ کو روشن کرے گی بابا فرید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان الحند حضرت خاجہ مہین الدین کے مزار پاک پر چلا کر رہا تھا ذل حجہ کا چاند نظر آ گیا اور عرفہ کی شب میں خاجہ خاجگان کی قبر مبارک کے سرحانے بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر قرآن بجید کی تلاوت کرنے لگا میں نے پندرہ سپارے پڑھ ڈالے اور پھر دوران تلاوت ایک حرف بھول گیا اسی دوران خاجہ خاجگان کی قبر مبارک سے آواز آئی تم نے فلان حرف چھوڑ دیا ہے اسے پڑھو بابا فرید فرماتے ہیں میں نے ہو حرف پڑھا قبر مبارک سے دوبارہ آواز آئی امدہ طریقے سے پڑھو بابا فرید فرماتے ہیں میں نے امدہ طریقے سے پڑھا قبر مبارک سے پھر آواز آئی سالے بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے بابا فرید فرماتے ہیں جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر چکا تو میں نے خاجہ خاجگان کے قدووں میں اپنا سر رکھ لیا اور عرض کیا حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ بروز حشر میرا شمار کس کی رو میں ہوگا بابا فرید الدین کا انشکر فرماتے ہیں قبر مبارک سے آواز آئی جو چار رکاب نماز نفل پڑھتا ہے وہ جنتی ہے بابا فرید فرماتے ہیں میں نے خاجہ خاجگان کی قبر مبارک کو بوسا دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پرتوی راج ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے آجز ہو گیا تو شادی دیو اور عبداللہ بیابانی نے حضرت خاجہ موین الدین چشتی سے درخواست کی آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ کے ظاہری و باطنی فیض سے فیضیاب ہو سکے حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے اس درخواست کو منظور کر لیا آپ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا شہر میں ریاعش گاہ کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تجویز کی جہاں آپ کا مزار مبارک ہے یہ جگہ دراصل شادی دیو کے رہنے کی جگہ تھی جہاں آپ آنا ساگر کے کنارے سے اٹھ کر اس مقام پر رہاش پذیر ہو گئے شہر میں قیام کے بعد حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے تمام حجت کے لئے پرتوی راج کے نام دعوت نام اسلام ارسال فرمایا جس کا مضمون یہ تھا اے سنگد راجہ تیرہ اعتقاد دن لوگوں پر تھا وہ اللہ عزو جل کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکے ہیں اگر تو بھی اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا ورنہ زلیل و خوار ہو جائے گا پرتوی راج پر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا کاسد واپس آگیا اس کے بعد آپ نے مراقبہ کیا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے اس کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا اگر یہ بدبخت اللہ ازجل پر ایمان نہ لیا تو اسے زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا جائے پرتوی راج کا جب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی پر زور نہ چلا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے پرتوی راج کا ایک درباری بھی مسلمان ہو چکا تھا پرتوی راج نے اسے ترہ ترہ کی عذیت دینا شروع کر دی اس مسلمان درباری نے آپ سے درخواست کی کہ آپ پرتوی راج سے میری سفارش کیجئے تاکہ میں آئے دن کی مسئیبتوں سے نجات حاصل کر جس حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے اپنے خاص قاسد کے ذریعے پرتوی راج کے پاس سفارش بھیجا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا آپ کو برا بھلا کہنے لگا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کا مقابلہ پرتوی راج نے سہر و سہری سے کیا اور شکست فاش ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوئی شادی ادیو جو باشند جان اجمیر کا معبود تھا اور جائے پال جوگی دونوں مسلمان ہو چکے تھے سینکڑوں ہندووں آپ کی کرامت زندہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے آپ کے گرد لوگوں کا جمع غفیر رہنے لگا تھا روز بروز متق دین اور مسلمان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا پرتوی راج دل میں اس پر کٹتا رہتا تھا وہ سوچتا رہتا تھا کہ اس فقیر سو اجمیر سے نکالنے کے لئے کون سی راہ اختیار کی جائے تشدد مشکلات کھڑی کر کے اور جن صورتوں سے مقابلہ ممکن تھا اس نے کیا مگر کوئی بھی تدبیر مؤثر نہ ہوئی اور وہ حیران اور پریشان تھا کہ کروں تو کروں کیا ایک دن پرتوی راج اپنے قلعہ کی برجی پر کھڑا تھا مسروف نظارہ تھا کہ سامنے صدہ بہار پہاڑی پر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے گرد لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا پرتوی راج نے انتہائی غصہ کی حالت میں راج پوت سردار کو حکم دیا ایک پولیس کا دستہ ہمرا لے کر جاؤ اور اس پورے مجمع کو گرفتار کر کے لے آؤ اس فقیر سے کہو کہ کل تک اجمیر خالی کر دے اور تمام شہر میں منادی قرار دو کہ اس اعلان کے بعد مسلمان فقیر کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے جس نے حکم کی خلاف ورزی کی اسے سزا دی جائے اور اس کا گھر تباہ و برباد کر دیا جائے راج پوت سردار نے پرتوی راج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سدہ بہار پہاڑی کا محاصرہ کر لیا تمام مجمع کو گریفتار کر لیا خاجہ مہین الدین چشتی کو پرتوی راج کا حکم سنایا کہ کل تک اجمیر خالی کر دے یہ سن کر آپ نے فرمایا ہم خلق اللہ کی غم خاری کے لئے آئے ہیں رائے پتھورہ ہمارے کام میں کیوں دخل انداز دیتا ہوتا ہے اس سے کہہ دینا کہ تین دن میں معلوم ہو جائے گا کہ میں اجمیر سے نکلتا ہوں یا وہ خاجہ مہین بن چشتی روزہ سے حاضرین کی گریفتاری آپ کو شاق گذری آپ مغرب تک مسلح پر مراقبہ کے لئے بیٹھے رہے پھر روزہ تمام اختیارات کی باگ دوڑ لے کر شہاب الدین گوھری کے ہاتھ میں دے دی ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو اجمیر شہر سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد اگلے روز پرتوی راج کی برجی پر یہ دیکھنے کیلئے چڑھا کہ آپ یہاں سے چلے گئے کہ نہیں اگر نہیں تو گھاٹی کی طرف سے گرا کر دو سانڈ تیزی سے آتے دکھائی دئے پرتوی راج سمجھ گیا کوئی خاص خبر لائے ہیں پرتوی راج کو آپ کا دیکھنا بھی یاد نہ رہا فورا اتر کر اپنے محل میں آ گیا محل میں آ کر کاسدوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد دونوں کا سر دربار میں آئے اور پرتوی راج کی خدوت میں خانڈے راؤ کا خط اور ساتھ میں سلطان شہاب دین گھوری کا اعلان جنگ پیش کر دیا پرتوی راج نے خط اور اعلان جنگ پھاڑ کر خانڈے راؤ کو لکھا آس دے دیا جس دن خاجہ مہین الدین چشتی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے میں پرتوی راج کو زندہ کر افطار کر شاہ اسلام کے حوالے کرنا ہے اسی رات سلطان شہاب الدین گھوری جو اس وقت خورسان تھے خواب میں دیکھا کہ وہ سلطان موصوف ہندوستان میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے فرما رہے ہیں اے شہاب الدین اللہ نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی ہے جلد ہندوستان کی طرف متوجہ ہو اور اس بدبخت راجہ کو زندہ گرفتار کر کر کے قرار واقعی سزا دے سلطان شہاب الدین جس دن سے ہندوستان سے شکست کھا کر لوٹا تھا اسی دن سے اس کے دل میں انتقام کے شولے بھڑک رہے تھے خفیہ طور پر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ ہندوستان پر کب حملہ آور ہوگی سلطان شاب الدین گوری نے شکست کے دن سے آج تک کپڑے نہیں بدلے تھے نہ ہی حرم سرام بستر پر سویا تھا اس خواب نے سلطان مصوف کے دل میں نیا جوش پیدا کیا آٹھویں دن وہ روانہ ہو گیا پشاور پہنچ کر پتھان سرداروں سے ترقی اور منصب کا وعدہ کر کے گزشتہ سال کے بدرامی کو دھونے کی تلقیم کی اور ملتان میں بھی چند روز قیام کیا دربار عام منقض ہوا سلطان شہاب الدین نے تمام چھوٹے بڑے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کر کے فرمایا پچھلے سال بدرامی کا جو دا اسلام کے ماتھی پر لگا تھا وہ حاضرین سے مخفی نہیں ہی ہے اس لیے موقع ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے تلوار کے پانی سے دھو کر ساف کر رکھے تمام سرداروں نے تلوار کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیئے ملتان سے روانہ ہو کر سلطان مصوف لاہور آیا اور خط دے کر بھیجا جس کا مضبون یہ تھا رائے پتھورہ جو راجگان ہند کا مہاراجہ ہے کو تحریر کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طاقت اسلام کی اطاعت کو قبول کرے اور مسلمانوں کو آماج گاہ فتنہ و فساد نہ بنائے یہ ملک اللہ کا ہے اسی کا حکم نافذ رہے گا ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی پرتوی راج نے اس خط کا نہای تلخ جواب دیا اور تمام راجگان ہند کے نام تحریر جاری کی کہ سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لئے فوج تیار ہو جائے گی اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں تین لاکھ راج پتوں کا لشکر پرتوی راج کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا ادھر پرتوی راج کی متحدہ فوج چلی تو ادھر سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر آگے بڑھا سردستی ندی کے دونوں کناروں پر خیمہ ظن ہو گئے اسی اسلام میں سلطان شہاب الدین غوری کو پرتوی راج کا خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلامی لشکر کے سفہ سالار کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا ہے کہ ست دھرم کی رکشہ کے لیے ہمارے پاس آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ لشکر موجود ہے اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے دھرم رکشک چلے آ رہے ہیں ان میں سے ایک ایسا راج پود بہادر بھی ہے جس کی تلوار سے قاہل اور کندھار میں پناہ مانگی ہے تم ان ترک بچوں اور افغان جوانوں پر رحم کہتے ہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یاد رکھو ہمارے پاس بے شمار سمان موجود ہے تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ واپس نہیں جا سکے گا سلطان شاہ بدین غوری خط کو پڑھ کر خاموش ہو گئے اسے یقین اور اتقاد ہو گیا کہ فتح کا دار و مدار قلعہ تو کسرک پر نہیں ہے پر ہے اور فتح میری ہی ہوگی سلطان الدین کے پاس صرف ایک لاکھ ستر ہزار کی فوج تھی ستائیس محرم پانچ سو اٹھاسی ہجری کی صبح دونوں طرف صف بندی ہام کی حرارت جنگ طول پکڑتی چلی گئی پرتھوی راج کی فول لڑتے لڑتے تھک گئے قریب تھا کہ بھگدر مر جاتی ہندوستان کے سرداروں نے وقت کی نذاکت کو محسوس کرتے ہوئے تلسی کے پتے چبائے اور قسمیں کھائیں اور مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جنگ کی آگ تیز بھڑکنے لگی سلطان شہاب الدین غوری گھوڑے کی پشت پر میدان جنگ کا نظرہ کر رہا تھا یک یک اس پر غنود کی تاریح ہو گئی عالم رویہ میں نظر آیا بہت ہی بڑی شاندار مسجد ہے نماز ہو رہی شہاب الدین بھی نماز میں شریک ہے نماز کے بعد ختیم نے شہاب کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا معیز الدین اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں کار کنان قضاء و قدر نے فتح و نصرت تمہارے لئے مقدر کر دی ہے گم نہ کرو اللہ عزو جل تمہارے ساتھ ہے یہ بشارت سنتے سلطان شہاب الدین گوری کی آنک کھل گئی فوج کی طرف نظر ڈالی تو وہی بزرگ فوج کی نگرانی کر رہے تھے گرمی کے دن تھے تیز دھوپ تھی دونوں طرف کے سپائیوں کے بعض لڑتے لڑتے شل ہو چکے تھے جنگ ایسے نازق مرلے میں داخل ہو گئی ذرا سے غفلت سے شکست کا سامنا ہو سکتا تھا سلطان شہاب الدین گوری نے خاصہ فوج کے بارہ ہزار سواروں کو چھے صفحوں میں ترتیب دے کر پرتوی راج کی فوج پر حلہ بول دیا راج پوتوں کے بد مست ہاتھی جو شراب کے نشے میں چور تھے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے کئی راج پوتوں کو روڈ ڈالا ایک گھنٹہ تک تابر توڑ لڑائی جاری رہی اور پرتوی راج دوسرے راج سمیت وہاں سے بھاگ گیا خاند رہو میدان جنگ میں مارا گیا سلطان شاہ بددین غوری کی فوج نے مار کا سر کر لیا سلطان کرنے کے بعد سلطان شاہ بددین غوری براستہ کیکڑی اجمیر روانہ ہوا دیولی میں مقتول راجعوں کے لڑکے استقبال کے لئے انتظار کر رہے تھے سلطان شاہ بددین غوری کا دیولی پہنچ کر راجعوں کے لڑکوں نے شاندار استقبال کیا دستی وزاد اطاعت اور شہانہ تحائف پیش کیے سلطان شاہ بددین غوری نے ازراح عطم دست وزاد پر موہر توسی کے سبت کی پتری راج کے لڑکے کو اجمیر کی حکومت عطا فرمائی سلطان شاہ بددین غوری کے شہانہ سلوک سے متاثر ہو کر راجعان نے کیکڑے کے مشہور طالعہ پر جشن چراغہ منایا سیر الاکتاب اور دیگر مستند کتابوں میں منقول ہے خاجہ موین الدین چشتی ایک دن حرم کعبہ میں تشریف فرماتے نیزہ آئی اے موین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں ہم نے تجھے بخش دیا ہے جو کچھ چاہتے ہوں وہ آج مانگ لو خاجہ موین الدین نے ارز کیا میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو جائے اسے بخش دیا جائے اچھا تیرے سلسلے کے تمام مواریدوں کو بخش دوں گا حضرت خاجہ موین الدین چشتی ہر سال قوت روحانی سے زیادہ کعبہ کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے آخر زمان میں تو یہ عالم تھا کہ آپ رات کو خانہ کعبہ کا تواف السلام علیکم حضرت خاجہ موین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردہ اسکرین پر خونی ڈراما کے روح فروا مناظر دکھائے جا رہے تھے آپ کی پیدائش کے وقت خورہ سان میں سلجو کی خاندان برسر اقتدار تھا ان دن سیستان اور گرد و نواح پر تازہ مسئبت آن پڑی تھی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا تھا اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا طول و عرض ملک میں فتنہ و فساد بدامنی اور بے جینی پھیل کر خاجہ غیاس الدین نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خوراسان روانہ ہو گئے حکومت خوراسان کا صدر مقام نیشہ پور تھا خاجہ غیاس الدین نے اسی علاقہ میں سکونت اختیار کر لی حلال معاش کے لیے باغات اور پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ آیام آرام سے بسر کر سکیں اس وقت آپ کی عمر مبارک سات برس تھی نیشہ پور پہنچنے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت خاجہ غیاس الدین حسن دنیا سے رحلت فرما گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کم سنی میں یتیم ہو خاجہ غیاس الدین حسن کا کفہ نبی میلہ نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدہ بی بی مہنور بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی یوں آپ باپ کے سایہ الفت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے حضرت سیدہ بی بی مہنور نے حضرت خاجہ غیاس الدین کے وصال کے بعد ترکہ پدری بیٹو میں تقسیم کر دیا خاجہ مہین الدین چشتی کے حصہ میں انگوروں کا باغ پنچکی آئی تھی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے تھے ملکی انقلابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارا کرتے تھے باغ بانی کا کام کرتے باغ کی صفائی پودوں کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے اس کے علاوہ پودوں کی کانٹ چھانٹ اور غرز یہ کہ یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک پندرہ برس ہو گئی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے اور آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھی خط کے اثار نمودار ہو رہے تھے اور اہد تفعولیت کے حالات و واقعات و تجربات سے آپ سنجیدہ مزاج اور پختہ کار بن گئے تھے باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا تھا اس میں اکثر بہر خیالات میں غتہ زن رہا کرتے تھے دل دنیا ناپید کنار سے بیزار ہو چکا تھا آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستہ کی تلاش آخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ خلیفہ ارادت میں حضرت بابا فرید الدین گنشکر حضرت کتب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ آزم تھے جس زمانہ میں حضرت بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت کتب صاحب رحمت اللہ ملتان تشریف لے گئے مسجد مولانا من حاد الدین میں قیام فرمایا حضرت کتب صاحب رحمت اللہ اسی مسجد میں متعلہ میں مشغول تھے کتاب نافہ آپ کے ہاتھ میں تھی حضرت کتب صاحب کی نظر کیمیہ اثر ان پر پڑی فرمایا بیٹے کیا پڑ رہے ہو بابا صاحب نے ارز کیا کتاب نافہ یہ سن کر حضرت کتب الدین بختیار تاکی نے فرمایا انشاءاللہ تم کو نافہ سے نفہ ہوگا حضرت کتب صاحب رحمت اللہ اللہ کا اشارہ سنتے ہی بابا صاحب کا دل ہاتھوں سے نکل گیا ارز کیا خادم کو حضور کی خدمت اور نظر سعادت سے فائدہ ہوگا آپ کھڑے ہو کر حضرت خاجہ کتب صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا منطان نے چند روز قیام کے بعد حضرت خاجہ کتب دین بختیار لی آجانا حضرت کتب صاحب رحمت اللہ روانہ ہو گئے بابا صاحب آپ کو کئی منزل تک رخصت کرنے ساتھ آئے حضرت کتب صاحب رحمت اللہ اللہ کی واپسی کے بعد بابا صاحب کندھار چلے گئے وہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد تشریف لے گئے وہیں دستار فضیلت حاصل کی اس کے بعد ملتان واپس آگئے دوران تعلیم میں آپ کو حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ بہاودین مخموری رحمت اللہ اور حضرت شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین حضری اور دیگر مشایق سے ملاقات کا استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا ملتان واپس آ کر دلولہ خدا تلبی میں دیلی تشریف لائے اور پانچ رمضان پانچ سو چوراسی ہجری کو خوتب صاحب کے ہاتھ بیعت ہو گئے حضرت بابا صاحب نے پیر و مرشد کے حکم سے ریاضات و مجاہدات شروع کی غزنی دروازے لائے ماکوس اور سخت ریاضتیں کی بابا صاحب اپنے حجرہ میں چلا کر رہے تھے خاجہ غریب نواز حضرت کتب صاحب کے پاس تشریف لائے حضرت کتب صاحب نے اپنے مریدوں کو پیر و مرشد کے حضور پیش کیا ہر مرید نے اپنی حسب و لیاقت سے خاجہ غریب نواز سے روحانی علم اور نعمت حاصل کیا سرکار غریب نواز نے فرمایا اور کوئی مرید رہ تو نہیں گیا حضرت کتب صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہاں ایک فقیر چلہ میں بیٹھا ہو ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا آؤ چلو اسے دیکھتے ہیں چنانچہ یہ ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے استقبال اور تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہو سکے آنکھوں میں آنسو بھر کر قدموں پر سر رکھ دیا یہ حالت دیکھ کر سرکار غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا بختیار اس نوجوان کو کب تک مجاہدوں کی آگ میں دھکیلتے رہو گے آؤ ہم تم مل کر اس کو کچھ عطا کرتے ہیں اس کے بعد بابا صاحب کا ایک بازو سرکار غریب نواز نے تھا دوسرا بازو صاحب نے پکڑ کر کھڑا کیا سرکار غریب نواز نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا یا جلو جلال ہو فرید کو قبول فرما درویش اکامل کا مرتبہ عطا فرما ندائی قبول ہو گیا یہ غیبی آواز سن کر حضرت بابا صاحب کا پر کیفیت تاری ہو گئی حضرت کتب صاحب نے بابا صاحب کو اسم آزم تعلیم فرمایا تمام علوم لدنی منکشف ہو گئے اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمت اللہ نے بابا صاحب کو خرقہ خاص اطاع فرمایا حضرت کتب صاحب رحمت اللہ نے دستار اور دیگر لوازمات خلافت دے کر خلافت اطاع فرمائی حضرت بابا صاحب کو چشت کے دو باشاوں کی طرف سے روحانی سلطنت ملی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بخش شیخ و نیب از شیخ ین بگر فتح مرید اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمت اللہ نے حضرت کتب صاحب رحمت اللہ کو خطاب فرمایا بختیار تم نے ایسے شہباز قدام میں لے لیا جو صدرت المنتحہ پر اپنا آشیانہ بنائے گا یہ فرید شما ہے جس کی روشنی سے درویش وں اجمیر میں اتائے خرقہ و سجادگی حضرت کتب صاحب رحمت اللہ دیلی میں قیام پذیر ہونے کے بعد وقت فوق پیر دستگیر حضرت خاجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے سب سے آخری مرتبہ کتب صاحب رحمت اللہ نے اجمیر شریف جانے کا قصد کیا تو ایک عریضہ خاجہ غریب نواز کی خدمت میں ارسال کیا اشتیاق پاپوشی ظاہر کیا حضرت خاجہ غریب نواز نے جواباً تحریر فرمایا ضرور آو مجھ مجھے بھی تم سے ملنے کا اشتیاق ہے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں بلانے کے لئے خط لگ ہو اب تم مجھ سے ملنے کے لئے جالدہ ہو یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی حضرت کتب صاحب رحمت اللہ علیہ جواب ملتے فوراً روانہ ہو گئے با اجلت تمام اجمیر پہنچ کر سعادت پاپوشی حاصل کی کچھ دنوں پیر و مرشد کے حضور میں سعادت حضور حاصل فرمائی ایک روز حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دوستوں میں ان تین صفات کی موجودگی ضروری ہوگی اول خوف دوم رضا محبت کے ساتھ رضا کی موجودگی ضروری ہے دل میں سو محبت سوائے حق سبحانہ کے اور کسی کا خیال نہ ہو اور فرما اللہ خالہ نے کسی شخص کے صفحہ حسطی پر بقائے جاوید تحریر نہیں فرمایا نکاش صورت ازل نے تمام ممکنات کے صفحہ حسطی پر کل شائح حالے کا وجہ تحریر فرمایا اس لئے دنیا میں ہر شخص کو سفر آخرت درپیش ہے ایک روز اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں تو جانا ہی ہے اب میرے سفر آخرت کا وقت ہوا چاہتا ہے احباب مجھ سے جدا ہو جائیں گے میرا مدفن اجمیر ہوگا اس کے بعد حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ نے وسیقہ خلافت و سجادگی لکھ کر عطا فرمائی کلاہ چار ترکی سر پر امانت حضور سرور کائنات صلی اللہ سلم کی ہمارے خاجگان کو ملی تھی میں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا ہے اب تمہارا کام ہے اس کا حق ادا کرو اس کے بعد کچھ ارخ فانہ کلام ارشاد فرمائے اور میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا میں نے کے بعد خاجہ غریب نواز رحمت اللہ نے سر مبارک اٹھا کر دعا فرمائی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا جاؤ اب دہلی چلے جاؤ حضرت قطب الدین بختیار کا کی اجمیر سے دہلی واپس تشریف لائے چند روز بعد ایک شخص نے اجمیر سے آ کر ارز کیا کہ اجمیر سے واپسی کے بیس روز بعد دستگیر خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ وصال فرما گئے یہ خبر وحشت اثر سن کر حضرت قطب صاحب زار وزار رونے لگے اس قدر صدمہ ہوا بیان سے باہر ہے حضرت قطب صاحب رحمت اللہ نے فرما اللہ تعالیٰ کے دوستوں خاجہ غریب نواز زندہ ہیں تا قیامت ان کی تصرفات باقی رہیں گی شیخ المشایخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فوائد الفوائد میں تحریر فرمایا ہے جمعہ کا دن تا قطب الدین بختیار کا کی عید کی نماز پڑھ کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے کچھ دن قیام فرمایا کھڑے ہو کر سوچ رہے اس زمانہ میں وہ زمین افتادہ غیر آباد تھی حضرت کے دوستوں نے جو ساتھ تھے عرض کیا آج عید کا دن ہے زائرین دولت سرا پر تشریف آوری کے منتظر ہوں گے یہاں ٹھہرنے اور دیر فرمانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے کتب صاحب رحمت اللہ نے فرمایا جاؤ اس کتہ زمین کے مالک کو بلالہ خدام بلالہ حضرت کتب صاحب رحمت اللہ نے وہ زمین صرف خاص سے خرید کر فرمائی کہ یہ جگہ میری مدفن ہوگی